بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے جی کیسے سب امید کرتی ہیں سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں میں ہوں ککنگ ویڈ فریہ فوڈ سے اور آج آپ سب فرنٹ کے لئے لائیں بڑی زبردستی آج کی ہماری سویٹ ڈیش کی ریس کی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آج کی سویٹ ڈیش اور سویٹ ڈیش ہے جی میرے گلاب جامن اور میں گلاب جامن کی اس طرح سے بناوں گی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے کائن لی آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں کہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہن سکیں تو بسم اللہ کرتے ہیں بڑھتے ہیں کچن کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی ہماری غلاب جامون کی ریسٹ کی ہم آگے کچن میں اور آج کی ہماری سویڈ ڈیش جیسے کہ تھی غلاب جامون اور بزار سے اچھے گھر میں بنائیں زبردار سویڈ ڈیش آج کی ہماری بزار میں جو ہم لیتے ہیں بزار میں وہ مثلا کہ اتنے پتہ نہیں کیسے بنے ہوں گے کیسے نہیں بنے ہوں گے لیکن ہم گھر میں بنائیں تو ایک صاف ستری چیز اپنے آتھوں میں بناتے ہیں غلاب جامون اس کے لیے میں نے یہاں پہ پہلے ہم چاسنی کو تیار کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو باقی غلاب جامون کا ڈو تیار کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی لیا ہے اس کو پہلے میں چولے پر رکھ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے یہ والے دو کپ پانی لیا ہے اور یہی والے کپ میرے پاس دو کپ چینی ہے جتنی پانی کی مقدار ہو تو اتنی ہی آپ چینی رکھیں تو چلے میں پہلے چاسنی کو تیار کرتے ہیں پانی دو کپ ڈالک اوپر رکھ دیں اب اس کے اندر چینی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکا جب ببل آنے شروع ہو جائیں گا تو ایک دو ہم نے اس کو زبردست سے جوش آنے دینے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پھر بنچولہ بند کر دیں چینی کو اس کے اندر اس طرح حل کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی چار سے پانچ گرین لچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے کھول کے ڈال دینا ہے لچیں ڈال دینا ہے تو یہاں چاسنی کو ہم پکنے دیتے ہیں اور تب تک میں آپ کو ڈو تیار کر کے دکھاتے ہوں اب اس کا ڈو تیار کر لیتے ہیں وہاں بھی چاسنی ہماری تیار ہو رہی ہے تب تک اس کا ڈو تیار کر لیتے ہیں پہلے ہم چار چمچ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ چار چمچ میں نے کھانے کے آئل ڈال ہے ہم اس کے اندر دو چمچ سوجی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چھان کے آپ رکھ لینا کیونکہ آج کل وہ سامن بھادرو کا موسم ہے تو دکان سے جب آتی تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ سوسری نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ ہم میدہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پہلے تھوڑا ساں مکس کر لیتے ہیں چمچ چائے کا بیکنگ پوڑر اپنے ڈالنا ہے ایک چمچ بیکنگ پوڑر وہاں ہماری چاسنی تیار ہو رہی ہے تو پہلے ہم چاسنی کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں زبردست ہماری بابل بننا شروع ہوگا زبردست ہماری چاسنی ہوگی ریڈی یہاں پہ ایک چمچ ہم نے اس کے اندر بیکنگ پوڑر ڈال دیا تھا تو اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں بیکنگ پوڑر کو میں نے اس کے اندر مکس کر دیا تو اب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں سوکا دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہے خوشک دودھ اس کو میں یہاں پہ ہاتھ سے تیار کروں گی ہاتھ سے ذرا اچھا تیار ہو جاتا ہے میرے پاس آدھا کپ دودھ ہے لیکن میں اس میں سے ہاف ڈالوں گی مجھے لگے کہ اس کے اندر دودھ کی ضرورت ہے تو پھر میں اور ڈالوں گی فلال میں اس میں سے ہاف ڈال رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈو پتلا ہو گیا اس کے اندر گھٹلییں نہیں بننی چاہیے زبردست اسی لئے میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں گھٹلییں بالکل آپ نے نہیں اس کے اندر بننے دینی اور اگر آپ کو لگے یہ پتلا ہو گیا ہے تو اس کے اندر آپ خوشک دودھ اور ڈال لیں اچھی طرح سارا مکس کر لینا ہے اور اس کے اندر گھٹلی آپ نے بالکل نہیں بننے دینے ایک زبردست تھا آپ نے اس کا ڈو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں جی ڈو ہو گیا ہمارا الحمدلللہ ریڈی ایک دم تو یہاں پہ اس طرح آپ نے اس کے سارے پیس تیار کر لینا ہے دیکھیں آپ نے اس طرح سے سارے بنا لینا ہے آپ جس سائز میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اسی سائز میں بنا لیں میں اس سائز میں بنا رہی ہوں ہماری امی بنا کر دیتے ہیں یہ میری امی بہت مزیدار ماشاءاللہ میٹھی چیزیں اور بھی ہیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی میری امی بناتی تھی گلاب جامون رس گلے برفی لیکن میں بس ابھی سویٹ پہ آئی نہیں ہیتنا لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی سویٹ اور بھی ڈشیں شیئر ہوں گی تو اس طرح میں سارے بنا لوں گی آپ نے اس طرح سارے بنا لینے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہمارے الحمدلللہ تیار آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ زبردست رہ رہی ہوں ہیں میں نے آئیل رکھ دیا ہے آئیل کو گرم ہونے دیتے پھر ان کو فرائی کرتے ہیں پھر رکھنا ہے کہ اچھی طرح یہ فرائی ہو جس کے اندر ٹپ ہو جائیں اور اچھی طرح فرائی ہم نے اس کو کرنا ہے زیادہ بھی آپ نے اس کو فرائی نہیں کہنا ہے کہ یہ جلد ہیں اور آپ کے جو گلاب جامون ہے وہ بلکل ہی گلاب جامون جیسے ہی ہو جائیں وہ بالکل صحیح ناروک جو کلر ہوتا ہے بس وہ ہی آپ نے رکھنا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا آئیل گرم ہوا ہے کہ نہیں تو اس کے اندر پنے میں ایک ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن چھوٹا والا ایک ڈال دیتے ہیں آئیل ہمارا گرم ہو گیا اس کو آپ نے ہلا لینا جلدی ہے اس کے اندر میں ڈال دیتے ہیں باقی بھی جتنے اس کے اندر آئیں گے اتنے میں ڈال دوں گی تو یہاں پر میں نے اس کے اندر چھے سے ساٹھ ڈال دی ہیں فوراں آپ نے ان کو ہلا لینا شروع کر دینا ہے اس کے اندر سے پک جائیں گے اتنے آنچ نیچے ہلکی ہوگی آئیل گرم ہونے کے بعد اتنے زبردست اندر سے بھی یہ پک جائیں گے جو آپ کے گلاب جامل اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں وہ جب ہم تیز آنچ پر اس کو فرائی کرتے ہیں تب ہی وہ کچھ رہتے ہیں اندر کبھی بھی کچھا انشاءاللہ نہیں رہے گا آپ اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں آپ پہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہمارے گلاب جامل پر کلر آنا شروع ہو گیا بسم اللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر آپ نے رکھنا ہے اس کو میں سیرے کے اندر بھی ڈال دینا ہے فوراں آپ نے اب باقی اسی طرح ہمیں دوسرے ڈال دیتی ہوں چاسنی آپ کی گرم ہونی چاہیے تھنڈی نہیں ہونی چاہیے اگر چاسنی تھنڈی ہوگی تو یہ پھولیں گے نہیں اس کے اندر جا کے تو گرم چاسنی میں ہم ڈالیں گے تو یہ پھول جائیں گے یہاں پہ یہ ہو گئے ہمارے ریڈی تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں چولا بند کر دیتی ہوں اس میں لائرہ مانے رہی ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کلر رکھنا ہے آپ نے اور اس کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس کو سیرے کے اندر پانچ سے سات منٹ رکھیں گے کہ جو ہمارا سیرہ نا وہ میٹھا اچھے طرح غلاب جامل کے اندر چلا جائے تو پھر میں آپ کو ڈیش آؤڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ تھی جی آج کی میری زبردہ دش، سویڈ ڈیش غلاب جامل جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے صوفٹ بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنے جوسی بنے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک کٹ کے دکھا دیتی ہوں بہت زبردست ہمارے غلاب جامل ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرح اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے جوسی جوسی ریڈی ہو ہیں اور کوئی کچھے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زبردست ہمارا گلاب جامون ریڈی ہوا ہے بہت مزیک الحمدللہ ہماری گلاب جامون بنیں اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہو زبردست سویڈیش تو پلیز آپ لوگ مجھے ضرور کمیٹس کر کے بتائیں دعا اسی دعا اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضل مان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ اپنے تمام نعمتیں امید بنائر کے تندرستی والے کلمبی مرتا کرے کامیابی کی طرف ہمیشہ آپ کے قدم بڑھے آمین سوم آمین اپنے فرنڈ کو اپنے دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ پیس